بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں پاکستان ٹیم کا سفر تو ختم ہو گیا گو کہ ایک میچ باقی ہے آئیلنڈ سے پاکستان نے کھیلنا ہے لیکن پاکستان کا میڈیا میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہوں گی سرجری ہوگی کپتان تبدیل ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا تھا تو بابر آزم کو کپتانی اس کی قبول کر لینے چاہیی تھی بابر کو کپتانی نہیں لینے چاہیی تھی so on and so forth بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب میں آپ کو وہ صورتحال بتاتا ہوں جو اس پرفارمنس کی وجہ بنی میرا خیال سے بہت سارے فیصلے ہیں جو پاکستان ٹیم انتظامیہ نے کیے ٹیم انتظامیہ نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ ریٹائر پلیئرز کو واپس ملائے گیا آمیر کو واپس لائے گئے عماد وسیم کو واپس لائے گیا عثمان کو آپ نے پاکستان میں روک لیا تو یہ ان کھلانیوں کے ساتھ حج تلفی تھی جو دومیسٹک میں پرفارم کر رہے تھے اور ان کو موقع نہیں ملا بہت سارے لوگ ہیں اس میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان سے سوال ہونا چاہیے سرجری اگر کر رہے ہیں چیئرمن پی سی بی جناب محسن نکوی صاحب تو سرجری ہونی چاہیے فرم ٹاپ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے آئے تو سرجری میں پہلا سوال میں کروں گا محسن نکوی صاحب سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس دو ذمہ داریاں ہیں مطلب آپ وزیر داخلہ بھی ہیں ملک کے تو وزیر داخلہ ہوتے ہوئے آپ چیئرمن پی سی بی کا کلمدان بھی آپ نے اس پر بھی اس پر بھی آپ نے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا یا اس پر بھی آپ آمی بھر گئے آپ آنے کی تو وہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ وزیر داخلہ پاکستان کا وزیر داخلہ جو بہت بڑا کام ہے تو اس کے ہوتے ہوئے چیرمن پی سی بی کی زمداریاں بھی آپ نبھا رہے تھے سلام ہے آپ کو آپ آئلینڈ انگلینڈ کے دورے پر بھی گئے وہاں پر بھی آپ نے ٹیم سے ملاقات کی آپ اس کے علاوہ بھی آپ نیو یورک بھی آئے آپ نے وہاں پر بھی شرکت کی پاکستان بھ بھارت میچ کو آپ نے دیکھا اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا سرجری ہونی چاہیے تو بھائی سب سے پہلے تو سرجری یہ ہو کہ آپ نے ڈویل پرسنیلٹی یا ڈویل جوب کیوں آپ نے ایکسپٹ کی یہ آپ سے پوچھنا میں بڑا ادنا سا آدمی ہوں لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ آپ نے چیرمن پی سی بی کی کرسی بھی سمالی یہ بہت بھاری کام ہے چیرمن پی سی بی کی جوب بہت زیادہ ہیں اب جوب کیا کیا ہیں یہ ب بہتان کی تقروری سے لے کر چیرمن سیلیکشن کمیٹی یا سیلیکشن کمیٹی کی تقروری تک یہ ساری زمانداریاں آپ کی ہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیل رہے ہیں برا کھیل رہے ہیں نو جو جوب اس تو پروائید دیم دفیسیلٹیز ریکوائیڈ فورا سرٹن جوب یہ ضروری ہے آپ کے لیے جو آپ کرنے میں ناکام رہے آپ نے سیاسی بیانات بیانات تو دے دی لیکن اب آپ کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے آپ سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے دو ٹ کیوں پہنے ٹھیک ہے تو وہ اس کے بعد پھر آپ نے تقروری کی آپ نے سیلیکشن کمیٹی ایک ایسی بنا دی جس کا پاکستان میں کی تاریخ میں کہیں نشان نہیں ملتا کہ سیلیکٹر چیف سیلیکٹر کوئی نہیں ہے چیف سیلیکٹر کوئی کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کوئی جس کو ریسپونسیبل آپ ٹھہرائیں ان سے پوچھ یہ نا کہ آپ نے یہ ٹیم جو سیلیکٹ کی تھی اس میں آپ کے پاس فاس بولنگ اور لاؤنڈر نہیں تھا آپ کے پاس جو لڑکے آپ نے لیے آزم خان جس کی مثال ہے آم عثمان جس کی مثال ہے آمیر ہے اس کے علاوہ شاہ شاداب خان کی فارم آپ کے سامنے ماد اسیم کی جو فٹنس تھی وہ تو جب کیمپ ہوا تھا فٹنس کیمپ کا اقول میں اسی میں پتہ چل گئی تھی کہ وہ انفٹ ہیں تھوڑے بہت تھوڑے بہت تھوڑے بہت فٹ فلی فٹ اور جس طرح کی سے ان کو لائے گیا وہ بھی ایک سوال لیا نشان ہے آپ پیدر صاحب ان کا کریں جن کا کرنا ضروری ہے ٹیم پرفارمنس کیسی بھی رہی ہو وہ ہار گئے وہ تو ٹیم تو ہار گئے ہارتی چلی ہاری ہے آپ نائنٹی نائن ورڈکپ اٹھا لیں تو بنگلہ دیش سے ہار گئی تھی دوہزار ساتھ کا ورڈکپ اٹھا لیں تو آئیلینڈ سے ہار گئی تھی تو آج بھی اگر امریکہ سے ہار گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پرفارمنس کیا ہار گئے ٹھیک ہے ایری ڈی نوٹ سنڈے لیکن جن سے اتصاب ہونا چاہیے ان سے اتصاب ہو اور جو معاملہ ہے اس کو ڈائیوائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے کہ بابر آزم کپتانی لے گئے تھے تو بابر کو کپتانی آپ نے دی تھی نا چیئرمن پی سی بی نے یہ ذمہ داری بابر کو دی تھی اس نے ایک سپ کر لی تو کر لی نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا کہ اس سے پہلے چیئرمن صاحب نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ بابر آزم کو جانا ہی ان کے حق میں بہتر انہوں نے سمجھا اور وہ چلے گئے بابر کو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کپتانی نہیں لینی چاہیتی شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا گیا تھا تو اسی کو کپتان رہنا چاہیتا لیکن وجہ کچھ اور ہے وقت کرتا ہے پروریس برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو حادثہ جہاں سے شروع ہوا تھا پوائنٹ ون آف دی حادثہ وہاں سے آپ چلیں رمیز راجہ صاحب کو ڈسمیس کیا گیا اس کے بعد زکا اشرف نجم شیٹی کی دور ایک چلتی رہی پھر اس کے بعد اب موسین نفی صاحب آگئے لیکن کہ حادثے قریباً ایک سال سے ہو رہے ہیں پاکستان پیٹر کے ساتھ ان کو ایک سال پہلے سے ہی آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد ہی کچھ اس کا حل لکھ لے گا میں اجاز چاہ پاکستان 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 پاکستان